اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لئے بنائی جارہی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں آدھے سار کے درد کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لئے شعور نہ ہونے کی وجہ سے کبھی وہ پیر بابوں کے پاس دھکے کھار ہی ہوتی ہیں اور کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاری ہوتی ہیں لیکن پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس مسئلے کی وجہ کو حل کرنا پڑتا ہے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس مسئلے کی آخر وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ کو جاننے کے لئے ہمیں کچن کے اندر جانکنا ہوگا کہ کچن کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے وجہ بان رہی ہے تو اس کی وجہ ہے آگ جو کہ تین چیزوں کا ملاب ہوتی ہے نمبر ایک فیول یا اندھن جیسے گیس کاغذ لکڑی وغیرہ نمبر دو آکسیجن اور نمبر تین ہیٹ یا حرارت جس کون کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر اندھن چاہے وہ گیس ہو لکڑی ہو کاغذ ہو اس کے اندر کاربن کی ایک مقدار موجود ہوتی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہوا میں آکسیجن کی تقریباً بیس فیصد مقدار موجود ہوتی ہے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو ہمیں حرارت یعنی کہ ہیٹ دینی پڑتی ہے اور اس ہیٹ کی وجہ سے اندھن کی کاربن اور ہوا کی آکسیجن ان کا آپس میں کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جس کی سائیڈ پروڈکٹ کے طور پر ایک مزید ہیٹ خارج ہوتی ہے جس کو ہم آگ کہتے ہیں اور اگر اس کے سٹرکچر پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آکسیجن وافر مقدار میں ہو تو آکسیجن کے دو ایٹم کاربن کے ایک ایٹم سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں لیکن جب آکسیجن کم ہو تو پھر آکسیجن کا ایک ایٹم کاربن کے ایک ایٹم سے مل کر کاربن مونو آکسائیڈ بناتا ہے اس طرح ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ آگ جلنے سے دو طرح کی گیسیں خارج ہو سکتی ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونو آکسائیڈ اب ان دونوں گیسوں کی پراپرٹیز کو جانتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک موت دیل یعنی نیوٹرل گیس ہے یہ نہ ہمیں کوئی نقصان دیتی ہے اور نہ ہمیں کوئی نفع دیتی ہے جبکہ کاربن مونو آکسائیڈ یہ نہ صرف انسان کو مختلف طرح کے نقصانات دیتی ہے بلکہ یہ زہریلی گیس ہے اور اگر یہ انسان کام مقدار میں انہیل کرے یعنی سانس لے تو یہ سردرد سمیت کئی اور پیچیدیوں کا بھی باعث بن جاتی ہے لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں انہیل ہو جائے تو اس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے لئے کتنے زہریلی اثرات کی حامل ہوتی ہے لہٰذا اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچن میں کام کرنے والی عورتوں کو آدھے سار کے درد ہونے کی وجہ کاربن مونو آکسائیڈ ہوتی ہے جو ابھی ہم نے آگ کہا ہے آگ کا مطلب ہے کہ اس سے اندر سے گیس نکلتی ہے جس کو کاربن مونو آکسائیڈ کہتے ہیں جو آکسیجن کام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے خواتین کو آدھے سار کا درد ہوتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کیونکہ نہ تو اس کا حل پیر بابوں کے پاس ہے اور نہ ہی اس کا حل ڈاکٹروں کے پاس ہے اس کا حل صرف دس روپے میں آپ کے پاس دستیاب ہے پہلا اس کے دو ممکن حل ہیں جو پہلا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچن کے اندر وینٹیلیشن سسٹم کو بہتر بنیں وینٹیلیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے کچن کے اندر ہوا کا جو ہے ان آؤٹ جو کراسنگ آف ائر ہے وہ انشور کریں کہ وہ ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ جب ہوا زیادہ مقدار میں ہوگی اس کا مطلب ہے اکسیڈن زیادہ مقدار میں ہوگی اور جب اکسیڈن زیادہ ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائیڈ بنے گی کاربن مون آکسائیڈ نہیں بنے گی اور دوسرا جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دس روپے میں بازار سے جو نوزل ہوتی ہے جس کے اندر سراخ ہوتا ہے گیس نکلتی ہے برنر کے اندر جاتی ہے آپ اس نوزل کی ٹپ جو دس روپے کی بازار سے ملتی ہے اس کو خرید کے لئے ہیں کیونکہ جب نوزل کی جو ٹپ ہے وہ چھوٹے سراخ والی ہوتی ہے تو اس سے جو جیٹ نکلتا ہے گیس کا وہ ایک بہترین ائر فیول مکسچر بناتا ہے اور جو برنر سے آگے برننگ ہوتی ہے وہ ایک بہترین آکسیزن کی مقدار کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو کہ نیوٹرل ہے میں نقصان نہیں دیتی ہے لیکن اگر آپ جو نوزل ٹپ ہے وہ بڑے سراخ والی لگائی ہوئی ہے آپ نے یا آپ بڑے والی لے کے آ جاتے ہیں تو اس سے جو جیٹ نکلتا ہے اس میں جو برننگ گیس ہوتی ہے جو جس کو سوئی گیس یا قدرتی گیس ہم کہتے ہیں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے برنر سے نکلتے وقت اور آکسیزن کی مقدار کام ہوتی ہے آپ آج سے ہی ایک چھوٹے سراخ والی جو نوزل ٹپ ہے وہ لے کے آئیں اور اپنے چولے کے برنر کو چینج کر دیں آخر میں میری یہ گزارش ہے کہ پلیز تمام لوگ جو ہیں تمام احباب تمام بہنیں اس مسئلے کو سیریس لیں کیونکہ یہ مسئلہ نہ صرف خواتین کے لیے ذہنی اور جسمانی عذیت کا باعث ہے بلکہ اس سے گھروں کے ماحول پہ بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ سردرد کی وجہ سے خواتین کے اندر چرچڑے پان آ جاتا ہے اور اس چرچڑے پان کی وجہ سے وہ گھر کے دوسرے افراد کے لیے بھی سردردی کا باعث بان جاتی ہیں اور اس طرح کاربن مونو آکسائیڈ گھر کا ماحول بھی خراب کر رہی ہوتی ہے